آج ہم پھر سے حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ٹوٹریل کے ساتھ آج ہم دیکھیں گے ہیڈر فوٹر اینڈ پیج نمبر کے بارے میں تو اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل وسیم کمپیوٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو آج دیکھتے ہیں ہیڈر فوٹر اینڈ پیج نمبر کی بورڈ سے کچھ ورڈ لکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کو سیلٹ کرتے ہیں اور کوپی کر لیتے ہیں کی بورڈ سے کنٹرول سی پھر کنٹرول وی کئی مرتبہ کر لیں گے اب ہمارے پاس دیکھیں گے سولہ پیج کا ہو گیا ہے اب ہم سب سے پہلے پیج میں آ جائیں گے یا تو اوپر کر لیجئے جیسے یا تو اس طریقے سے یا پھر آپ کی بورڈ سے کنٹرول ہوم کیس دبا دیں گے تو آپ ڈائرک پہلے پیج کے اندر آ جائیں گے تو آپ کا کیا ہے سب سے پہلے ہیڈر تو آپ ہیڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ ہیڈر کا مطلب جیسے کہ آپ کوئی کتاب لکھ رہے ہیں یا کوئی فائل لکھ رہے ہیں یا کوئی ڈاکومنٹ تیار کر رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی نام ہر پیج کے اندر آئے تو اس کے لئے آپ کو کیا ہے ہیڈر کا استعمال کرنا پڑے گا ہم ہیڈر پہ کلک کریں گے اور آپ کا یہاں پہ بہت سارا ڈیزائن آدھا ہے آپ کوئی بھی ڈیزائن پہ کلک کریں گے تو آپ کا ڈیزائن جو آپ جس کو کلک کریں گے وہ آپ کا پیج کے اندر آ جائے گا جیسے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ اس کو کلک کر دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ کا آ گیا ہے اب یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کتاب لکھ رہے ہیں یا ڈاکومنٹ تیار کر رہے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں مائکرو سوفٹ یہ ہم نے لکھ لیا ہے اب اس کے بعد کیا ہے اس کو سیلٹ کر لیں گے سیلٹ کرنے کے بعد آپ اس کو کوئی ڈیزائن دینا چاہتے ہیں آپ ڈیزائن بھی دے سکتے ہیں کلر بھی لے سکتے ہیں تو آپ یہ ہوم کے اندر جا کے کر سکتے ہیں اب یہ جو ہم نے لکھا ہے یا آپ کا ہر پیج کے اندر دکھائی دے گا جیسے کہ ہمارے پاس اب یہ سولو پیج ہے اب سولو کے سولو پیج کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں ہم پیج کو یا تو چھوٹا کر لیں گے اب دیکھیں گے آپ کا ہر پیج کے اندر یہ آپ کا جو آپ نے مائکرو سوفٹ وارڈ لکھا ہے یہ آپ کا دیکھے گا کہاں سے لکھا ہم نے آپ کا آتا ہے انسٹ کے اندر ہیڈر اب جیسے ہم ہیڈر یا فوٹر کا استعمال کرتے ہیں تو الگ سے view کے بعد ایک design کا option آ جاتا ہے آپ اس کے اندر چاہے تو کلک کر لیں گے اب یہاں پہ دیکھیں گے وہی سب چیز جو آپ کا انسٹ کے اندر آتا ہے ہیڈر فوٹر وہ آپ کا design کے اندر آتا ہے تفصیل کے ساتھ detail کے ساتھ تو اب جیسے کہ ہم نے لے لیا ہے کیا ہیڈر اب فوٹر لینا چاہتے ہیں تو آپ فوٹر پہ کلک کریں گے اور فوٹر میں کیا لینا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پہ بھی بہت سارا ہے جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ لے سکتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں سے یہ والا لے لیتے ہیں جو آپ کا تیسرے نمبر پر ہے اب اس کو تھوڑا zoom کر لیتے ہیں یہاں سے ہم zoom کر لیے اب اس کے بعد یہاں پر کچھ لکھ سکتے ہیں جو آپ کو لکھنا ہے یہ ہم نے لکھ لیا اب اس کے بعد لکھنے کے بعد اس کو چاہے تو select کر کے کوئی design یا font ball کرنا ہے یا color کرنا ہے تو یہ سارا option آپ کے پاس ہے اب یہی سب کچھ آپ کا نیچے ہر page کے اندر دکھائی دے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر کیا آ رہا ہے microsoft word اور نیچے آ رہا ہے واسم پھر right side میں page number یہ آپ کا automatic سب page کے اندر دکھائی دیتا ہے کب جب آپ نے heater یا footer کا استعمال کیا ہے تو اب جیسے کہ ہمیں کہاں insert کے اندر آپ کا یہاں پہ design کا option ہے آپ اس میں click کر دیں گے آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا ہم باہر آنا چاہتے ہیں تو close heater and footer پہ click کریں گے تو آپ باہر آ جائیں گے تو یہ بہت آسان ہے کہ اسے آپ پھر سے جانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے insert پہ click کریں گے heater پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ heater پہ چلے جائیں گے یا پھر دوسرا طریقہ کیا ہے آپ اس پہ double click کریں گے جیسے کہ header پہ double click کریں گے تو آپ direct وہاں پر چلے جائیں گے کہاں پر ہیڈر پر یا اسے آپ جانا چاہتے ہیں فوڈر پر تو آپ کا اور لیڈی ہم ہیڈر فوڈر کے اندر ہیں تو ہمارا فوڈر کے اندر بھی آگئے اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ کس میں اس میں چینجنگ کرے ہیں ہم اس کو زوم کر لیتے ہیں اب ہیڈر کے اندر جائیں گے اور ایڈیٹ ہیڈر آپ اس کو ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے کوئی آپ نیا یا کچھ ورٹ زیادہ لکھنا ہے جیسے کہ ہن ھین ڈی یہ آپ اس طرح سے لکھ بھی سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے ابھی ایک پیش کے اندر لکھا ہے تو یہ آپ کا سارا پیش کے اندر دکھائی دے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے ورٹ چینج کیا ہے بڑھایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی کوئی ڈیزائن بھی آپ چینج کرنا چاہتے ہیں کہاں سے یہ والا ڈیزائن نہیں ہی رکھنا چاہتے ہیں دوسرا ڈیزائن تو آپ یہاں سے کوئی ڈیزائن بھی لے سکتے ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا ڈیزائن بھی چینج ہو گیا ہے ایسے یہ آپ کہاں پہ فوٹر بھی بھی چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ فوٹر پہ جائیں گے جیسے کہ آپ یہاں پہ گو ٹو فوٹر یہاں پہ کلک کر دیں گے جیسے کہ ابھی ہم اور لیڈی ہیڈر کے اندر ہیں تو آپ کا ہیڈر چالوں نہیں دکھا رہا ہے کیونکہ ہیڈر کے اندر ہیں گو ٹو فوٹر پہ کلک کریں گے آپ فوٹر کے اندر آ جائیں گے یہاں سے بھی کوئی ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں دھا فوٹر پہ کلک کریں گے اور یہاں سے بھی ہم کوئی نیا یہ دوسرا لے لیتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ دائک سکتے ہیں یہاں پہ کمپنی کا نام یا پھر آپ اسکول کا نام یا جو بھی آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے یا آتھر کا نام اب اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ سب آپ کے پاس آپشنز ہیں یہ آپ نے دیکھا بہت اچھے طریقے سے اب اس کے بعد کیا چاہتے ہیں آپ پیج نمبر چاہتے ہیں تو ہم ان سب کو ختم کرتے ہیں جیسے کہ ہیڈر کے اندر جانا چاہیں گے اور چاہتے ہیں کہ کچھ نہ ہو تو ریمو کر دیں گے تو ریمو ہو جائے گا ایسے فوٹر کو ریمو کر دیں گے تو آپ کا فوٹر بھی ریمو ہو جائے گا اب ہم چھوٹا کر کے دیکھیں گے آپ کو اوپر نیچے دم کچھ نہیں ہے کھالی ہو گیا ہے ہم نے اکدم ریمو کر دیا ہے اب پیج نمبر لگانا ہے یا تو پیج کو بڑا کر لیجئے اب اس کے بعد پیج نمبر پر کلک کریں گے تو بوٹم میں چاہتے ہیں یا ٹاپ میں چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کا option ہے جیسے کہ ہمیں اوپر لینا ہے ٹاپ میں تو ٹاپ میں یہاں پر بھی بہت سارا options ہے اب جیسے کہ کسی ایک پر کلک کریں گے تو وہ آپ کا design آ جائے گا جیسے کہ ہمیں یہ لینا ہے تو کلک کر دیں گے تو یہ آپ کا design آ گیا ہے اب یہ سارے پیج کے اندر automatic آ جائے گا جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا سارے پیج کے اندر نمبر آ گیا ہے اس کے بعد آپ کا کیا یہاں پر دیکھیں گے آپ چاہتے ہیں کہ کیا bottom میں ہو تو bottom میں بھی لے سکتے ہیں مطلب نیچے لے سکتے ہیں یا اسے ہی آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر کیا options ہے تیسرا page margins تو page کو چھوٹا کرتا ہوں یہ جو آپ کا right side یا left side ہوتا ہے یہ تھوڑا تھوڑا جگہ خالی ہے اب ادھر page number چاہتے ہیں تو یہاں سے لے سکتے ہیں page number page margins یہاں پر آپ کا دیکھیں گے left میں ہے right میں ہے تو آپ right میں بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھئے یا پھر ایسے آپ کا left میں بھی لے سکتے ہیں page number تو یہ بہت آسان ہے بہت easy ہے اس کے بعد چاہتے ہیں کہ نہیں ختم ہو تو ہم یہاں سے remove کر لیں گے تو سارا جو بھی آپ نے page number لیا تھا وہ سب کے سب ختم ہو جائے گا اب اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں آپ کا کیا ہے date and time اب یہاں پہ ہم جیسے کہ کچھ لکھ لیتے ہیں پھر نیچے لکھنا ہے جیسے date time جو بھی آپ چاہیے چاہتے کہ ہمارا ہر چیز ہر page کے اندر آئے تو یہاں پہ click کر دیں گے یہ والا style لینا ہے ok کر دیں گے اب دیکھیں گے یہ سارا آپ کا ہر page کے اندر رہے چھوڑ دیتے ہیں آگے دیکھتے ہیں picture تو آپ اس کو delete کر دیں گے یہ آپ نے دیکھا ہر page کے اندر آگیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب اس کو delete کر دیتے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے picture تو یہاں پر مطلب header کے اندر آپ picture بھی لگا سکتے ہیں picture picture لاتے ہیں تو یہ دیکھیں گے format کا design کھل کر کے سامنے آتا ہے یہ آپ نے دیکھا تھا پچھلی ویڈیو کے اندر دیکھ لیں گے کہاں پہ insert کے اندر جو آیا تھا picture تو یہ بہت آسان میں اس ویڈیو کا link آپ کے description میں ڈال دوں گا تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہم نے picture لائے یہ سارے page کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا سارے page کے اندر آجاتا ہے پھر اب ہم یہاں سے اس کو بڑھا کر لیتے ہیں یا پھر جو mouse کا control دبا کے گمائیں گے تو اس صورت میں بھی آپ page بڑھا ہو گا اب اس کے بعد کہاں پھر جائیں گے اس کو delete کر دیتے ہیں اب ہم دیکھیں گے آگے کیا ہے آپ design میں clip art clip art اس school کے بارے میں لکھ رہے تو school کی building لگا سکتے ہیں car کے بارے میں جیس ہاں پھر click کریں گے تو آپ right side option آتا ہے کس چیز کا photo چاہی computer جیس یہاں پہ لکھیں گے go کریں گے تو آپ یہاں پہ computer کی تصویر آئے گی تو یہ بھی آپ نے دیکھا تھا بہت اچھی طریقے سے اب دیکھیں گے یہاں پہ go to footer کیونکہ ہم اب go to heater پر ہیں what یہ ہم نے لکھ لیا لکھ 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 ہم کے اندر جا کر اس کو بڑھ کر لیتے ہیں اور یہاں سے کوئی font لکھ لکھا color پھر bold اب اس کے بعد insert میں کیا آ رہا ہے آپ کا design میں یہاں پہ دیکھیں گے heater from top کتنا اوپر پہ رکھنا چاہیں گے یہ دیکھیں گے آپ کا جیسے جیسے number بڑھائیں گے اس حساب سے اوپر سے نیچے آتا ہے یا ایسے نیچے بھی کچھ لیں گے کہاں پہ go to footer پہ جائیں گے اور یہاں پر بھی کچھ لیتے ہے مثلا right side میں تو آپ ادھر سے right کر سکتے اور یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یہ ہم نے لکھ لکھ نے کے بعد اس کو بڑھا کر دیجئے ball color اور design میں جا کر کہ آپ یہاں پہ جیسے اب number بڑھائیں گے تو اوپر ایسے زیادہ کریں گے تو اس طرح سے آپ اوپر نیچے کر سکتے کہاں سے آپ کا option آتا جیسے کہ right side میں کلک کر دیجئے اور یہاں پہ 5 number بڑھا ok کر دیں گے تو اس طرح سے option آتا ہے اور آپ یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں یہ style ہے بہت اچھا ہے کہاں سے لئے alignment insert alignment tab سے اب یہ سارا page کے اندر آپ کو دکھائی دے گا رہے پھر یہاں پہ دیکھیں گے کچھ نئے page مطلب یہاں پہ نیا word ہو یا الگ ہو تو آپ یہاں پہ click کر دیں گے اور یہاں پہ لکھ سکتے ms word in hindi جیسے کہ پھر ہم یہاں سے select کریں گے select کرنے کے بعد home میں جائیں گے اور یہاں سے اس کو ball کر لیتے ہیں پھر اس کو کوئی color دے دیں گے اب اس کے بعد دیکھیں گے آپ کا کیا ہے پہلا جو page ہے وہ آپ کا الگ ہے اور باقی جو page ہے وہ آپ کا بھی الگ ہے یعنی کہ first میں in hindi اور پھر Microsoft word اب ایسے آپ چاہتے ہیں کہ اور تھوڑا کے اندر جا کر کے اب یہاں پہ ہم نے کیا لیا ہے even page کہ design سے یہاں پہ نشان لگا تھا اب یہاں پہ لکھ لیتے ہیں مثلا اب لکھا لکھنے کے بعد جیسے even page ہے even لکھ لیتے ہیں تا کہ ساف ساف پتا چلے اب اس کو select کر کے ہم کیا کرنگے بڑا کر لیتے ہیں wall color اب پھر اس کے باد ہمیں آگے دیکھنا آئے کیا ہے odd page تو یہاں پہ دیکھیں گے اور microsoft word یہاں پہ لکھ ڈیتے ہیں تو یہ دیکھیں گے آپ کا تین style ہے سب سے پہلے page کے اندر کیا ہے ms word in hindi پھر style ہے کہ سے لیے آپ نے design کے اندر جا کر different یہاں سے آپ کا نشان لگا دیں گے تو اس صورت میں آپ کا الگ style آئے گا ایسی آپ یہاں پہ شو document text اس پہ نشان لگا ہوا ہے جیسے آپ ہٹا دیں گے تو اس صورت میں آپ کی word text ہے آپ کا ختم ہو جاتا ہے واپس لانا چاہیں گے دکھ دیکھ لیے تو آپ شو پہ کلک کر دیں گے آپ کو دکھائی دے گے اس کے بعد ایک چیز اور ہے جیسے یہ ہی والا word یعنی یہ آپ چاہتے کہ second page کے اندر بھی آئے تو آپ اس page نیچے double کلک کر دیتے ہیں کرنے کے بعد آپ page layout آتا ہے اور یہ سے breaks پہ کلک کریں گے اور یہ پر آپ پہ 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 کلک کر دیں گے تو جو آپ پہلے page کے اندر headline ہے وہ ہی آپ second page کے اندر ہے اب تیسرے page کے اندر یہ ہی مطلب کہ ms word in hindi میں چاہیے تو آپ واپس break پہ کلک کریں گے اور next page پہ کلک کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھا بہت اچھی چیز ہے مطلب کہ آپ کا تین page کے اندر پھر آپ کا کیا ہے واسیم even page field Microsoft word یا جو آپ کا تیسرا option ہے یہ آپ نے دیکھا کہ سے insert کے اندر جو آتا ہے آپ کا heater footer page number تو جیسے ہم heater footer میں ہوتے یا آپ design نام کر کے ایک options آتا ہے تو یہ آپ نے دیکھا بہت اچھی چیز ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو پلیز لائک کیجئے اور ہمارے چینل وسیم کمپیوٹرز کو ضرور سبسکرائب کیجئے تینک یو فور واشنگ